جلہ کانگریس کے ادھیکش راجندر جان نے بڑھ سر کے پور ودائک منجید سنگھ ڈوگرہ کی گھر واپسی کے اعلان پر بڑا بیان دیا ہے جس کارن ایک بار پھر سے ویواد گہرا گیا ہے دراصل اوپ چنابوں میں پور ودائک منجید سنگھ ڈوگرہ کی ڈیوٹی بھی کانگریس آلہ کمان دورہ لگائی گئی تھی ڈیوٹی لگنے کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ کانگریس میں ان کو ایک بار پھر سے واپس لے لیا جائے گا لیکن اب جلہ کانگریس کمیٹی کے ادھیکش کے بیان سے سیاسی گرمیاں پھر سے اپنے چرم پر پہنچ گئی ہیں جلہ کانگریس کمیٹی کے ادھیکش راجندر جار نے کہا کہ کانگریس کوئی سرائے نہیں ہے جس میں رات کارٹی اور صبح چل دئیے انہوں نے کہا کہ وہ پانچ بار پارٹی سے نکالے جا چکے ہیں اب جلد ہی اس معاملے میں بھی نپٹارہ کیا جائے گا ابھی انہیں ان کی کانگریس میں واپسی کو لے کر ودیوت روپ سے کوئی جانکاری نہیں ہے انہوں نے کہا کہ منجیل سنگھ ڈگرہ کانگریس پارٹی کے سدسے ہیں یا نہیں یہ ابھی تک اس کی کوئی پشتی نہیں ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ جب تک جلہ کانگریس کمیٹی اس کو منجور نہیں کرتی ہے اتوہ جلہ کانگریس کمیٹی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا ہے تب تک وہ کانگریس کے سدسے نہیں ہیں اس کی کانفرمیشن کوئی نہیں ہے منجیل سنگھ ڈگرہ بھی تک کانگریس پارٹی کا سدسے نہیں ہے جب تک جلا کونگرس کمیٹی اس چیز کو اکسپٹ نہیں کرتی جلا کونگرس کمیٹی کو کونسیجنس میں نہیں لیا جاتا پردیش کونگرس کمیٹی کو کونسیجنس میں نہیں لیا جاتا اب آپ رہیے اس کو ہم سرائے بنا کے نہیں لگ سکتے ہیں کونگرس پارٹی کو کہ جو آیا رات کاٹی لگ سلے گئے اب جہاں تک سکس کا سوال گیا پانچ بار پر پارٹی سے نکالا گیا پانچ بار پر کتنا بھی طاقت بڑی ہو آنمی جو یہ انساشن ہیمتہ کرتا ہے بار بار کرتا ہے اس کے خواب پانچہ ہی نہیں لیا کیونگی الیکشن آم تھے اور اب دھارا گوچ ہوگا ہم اس کی پوری پریس رومی میں جائے گیا اور کوشش کریں گے کی کس طرح سے اس چیز کو نکٹایا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو صحیح سمیں پر ساتھ نہ دے ایسے پردکاری ہوا صدرسیوں کو بھی پرکنا پڑے گا بھورنج اور ہمیرپور ویدان سباکشیتر کے سنگٹھن کے معاملے پر پوچھ جانے پر انہوں نے کہا کہ اب سمیں آ گیا ہے کہ سب کی سمکشہ کی جائے گی کون کتنا پر بھاوی ہے اور ان دونوں کشیتروں میں سنگٹھن آ کر کس طرح پر اور کب تک مجبوط ہو پائے گا یواؤں کے خوالے باگ دور کب سونپی جائے گی کانگریس جلہ ادھکش کے بیان کے بعد اب ایک بار پھر سے کانگریس میں دھڑے باجی کا بیواد گہرانا شروع ہو چکا ہے